افسوس انتہائی افسوس بابا رازم تمہاری ایک جھلک دیکھنے کے لیے کل پورا فیصلہ باد امرڈ آیا بابا رازم کنگ بابا رازم کنگ کے نعرے لگنے لگے پورا کراؤڈ جھوم اٹھا کہ بابا رازم آ چکا ہے انتہائی افسوس کے بابا رازم صاحب نے کل اپنے فین کے ساتھ جو کیا ہے اس کو دیکھ کر نہ صرف پاکستان بلکہ آؤٹ آف کنٹری سے بار کے ممالک سے بھی جتنے بابا رازم کے فین تھے وہ ڈس ہارڈ ہیں کہ بابا رازم کو تو ہم بڑا پیار کرتے تھے دل سے چاہتے تھے بابا رازم کنگ مانتے تھے کولی اور اس کا کمپیریزن کرتے تھے کہ انڈیا کا کولی اور پاکستان کا بابا رازم لیکن تمہارے اندر جو ایٹیٹیوڈ ایگو جو آپ نے کل دکھا ہے اس کو دیکھ کر ہم سارے پاکستانی شرمندہ ہیں کہ ہم تو آپ کو سٹار سمجھتے تھے آپ کو عزت دیتے تھے اس سے پوری پاکستانی قوم کو آپ نے شرمندہ کر کے رکھ دیا ہے گو کہ آپ بہت بڑے سٹار ہوں گے آپ کی اچھی پرفارمنس ہوں گی بیچارے اس فین کو کندے پہ ہاتھ رکھنے دیتے اس بیچارے فین کو کندے پہ ہاتھ رکھ کر آپ پک بنانے دیتے تو کیا ہو جاتا کیا اس کو اچھوت کی بیماری تھی کیا وہ کرونا فیکٹیٹ تھا آپ کو کرونا وائرس ہو جاتا ایسا کیا تھا جناب اگر آپ اس سے مل لیتے اس کے ساتھ ایک سیلفی بنا لیتے تو اس کا دل کتنا چوڑا ہو جاتا وہ اپنے ویڈس اپ سٹیٹس پہ اپنے فیس بک پہ پوسٹ کرتا کہ میری جناب بابا رازم کنگ سے ملاقات ہوئی ہے لیکن کنگ صاحب کے اندر اتنا ایگو ہے اتنا ایٹیٹیوڈ ہے بابا رازم صاحب آپ کو ریمائنڈ کروانے کے لیے کہ اللہ پاک عزت دے سکتا ہے تو لے بھی سکتا ہے بابا رازم صاحب کبھی آپ نے میجن کیا ہے کبھی آپ نے سوچا ہے کہ جب آپ گراؤنڈ میں کھیل رہے ہوتے ہیں تو کروڑوں پاکستانی جائے نماز پر بیٹھ کر نماز پڑھنے کے بعد آپ کے لیے اپنے پاکستان کے لیے دعائیں کر رہے ہوتے ہیں بابا رازم صاحب جب کسی کا دل دکھتا ہے جب اس کی آہاں نکلتی ہے تو عرشوں تک جاتی ہے اور اللہ پاک کی لاتھی بے آواز ہے آپ بابا رازم کینگ ہیں آپ پاکستان کا فخر ہیں آپ سٹار ہیں آپ کو یہ باتیں زیب نہیں دیتی جناب جتنے بھی سٹارز ہیں پاکستانی ہیں آپ سے گزارش آئے کہ اتنا ایٹیٹیوب اتنی ایگو نہ رکھا کریں یہ سارے پاکستانی ہیں اور انہی کی دعاؤں کے صدقے اللہ پاک نے آپ کو اتنا نواز آئے